ویلکم ٹو میچ چینل فرنس فرنس آج کی ویدری میں آپ میکرونی چکن میکرونی کی ریسیوی کے بارے میں جان پائیں گے اس کو بنانے کے لئے آپ کو ایک پیکٹ میکرونی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چکن جائے وہ ایک پاؤ آپ کو چاہیے ہوگا جس کو آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں جائے کاٹ لیں اس کے علاوہ ایک پیاس ایک ٹماٹر اور دو عدد ہری میچ آپ کو چاہیے ہوگے سب سے پہلے آپ میکرونی کو جب وہ پانی کے اندر اوبال لیں اور چکن کو بھی اوبال لیں نیکس پہ کڑھائی میں اویل ڈالیں تھوڑا سا گرم کر کے اس میں پیاس ڈالیں جس کو ہلکا براؤن ہونے پر اس میں ٹماٹر اور ہری میچ چاہوہ شامل کریں پھر اس کے بعد نمک حضب زورت آپ اس میں ڈالیں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کریں اور لال میچ وہ بھی آپ حضب زورت چاہوہ شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اوبلا ہوا چکن جب اس میں شامل کریں اور اس کو بھی بھون لیں فرائی کر لیں اور یہ آپ نے فرائی کرنے کے تو ٹائم پیریڈ وہ پانچ سے دس منٹ تک ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس میں ابلی ہوئی میکرونی جب وہ شامل کریں اور اس کو اچھے تیگے سے مکس کریں اور تھوڑ دیٹھ لیں بھونیں چکن میکرونی جب وہ تیار آپ اس کو سرب کریں ہو فرنڈز آپ کو یہ ریسیپی اچھے گئے یہ نیکسٹ آپ پرنڈز میکرونی کے کچھ سائیڈ افیکٹ جو اس کے ہلک بینفیٹ کے اور اس کے ہلک بینفیٹ کے بارے میں جان پائیں گے اس سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پھر اس چینل کو سبسکرائب روک کیجئے گا اس کے لئے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے گا ساتھ بیل رول کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے گا کیونکہ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ ویڈیو جو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے میکرونی جس کو پاسٹا بھی کھا جاتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹس کے بہلے بات کرتے ہیں پاسٹے میں کاربو ہائیٹریٹس ہوتے ہیں وہ کافی کافی ہائی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور ایسی ڈائیٹ جن کے اندر جو وہ ہائی کاربز ہوں جن کے فل فارم جو کاربو ہائیٹریٹس ہوتا ہے اگر ایسی ڈائیٹ آپ کے کھانے میں شامل ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کو جو ہیلتھ کنڈیشن ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ بلڈ شگر لیول جو وہ بڑھ سکتا ہے اور اس بلڈ شگر لیول کے بڑھنے کی صورت میں جو آپ کے مزید جو ریسک آگے بڑھتا ہے وہ ہے ڈائیبیٹیز جو کہ کافی کومن کنڈیشن ہے کافی کومن بیماری ہے اس بیماری کے پیدا ہونے کا ریسک جو جو ایسے پرادمی بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ میکٹابولک سنڈرم جس میں کافی ہیلتھ کنڈیشن جیو شامل ہوتی ہیں جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر ہے ہائی شگر لیول ہے کلسٹرول کا بڑھ جانا وغیرہ جیو اس میں شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ اوبیسٹی اوبیسٹی جیو موٹے اوبیسٹی جیو موٹاپک ایک بیماری ہوتی ہے اس کنڈیشن کے اس بیماری کے پیدا ہونے کیے پاسٹا میں موجود جو ہائی کاربز ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ بنتے ہیں تو اسی اگر آپ کھانے پینے کے شکین ہیں میکرونی پسند کرتے ہیں پاسٹا پسند کرتے ہیں کھائیں ضرور ویکلی رکھ لیں منتھلی رکھ لیں اس کو لیکن اس کو ڈیلی ڈائیٹ میں شامل نہ کریں نیکس یہ ہے کہ ایک قویسٹن ہوتا ہے انسان کے سوال میں کہ کیا میکرونی کھانا جائے انسان کے صحت کے لیے کیا اس کو کھانے سے انسان کے صحت پر برے صحت پڑتے ہیں اور اس کی وجہ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ پاسٹا جس کو میکرونی کا دوسرا نام جائے وہ پاسٹا ہوتا ہے اس میں موجود جائے وہ کاربز جن کو کاربو ہائیڈریٹس کھا جاتا ہے یہ جب وہ کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں ہائی لیول میں موجود ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کی زیادہ تداد کا موجود ہونا جائے وہ آپ کی صحت کے لیے جائے وہ کافی نقصان دیوتا ہے اور اس کے بری ساتھ زیادہ اس وقت ہوتے ہیں جب یہ آپ بہت زیادہ تداد میں کنزمشن اس کی کر جاتے ہیں یعنی بہت زیادہ تداد میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یا روزانہ کی بنیاد میں اس کو کھا دیوتے ہیں تو زیادہ کنزمشن کی صحت میں یہ آپ کے لیے نقصان دیوتی ہے اور اس کے اندر جب وہ گلوٹن ہوتا ہے گلوٹن جب وہ ایک پروٹین کے ایک ٹائپ ہوتی ہے پروٹین کے ایک قسم ہوتی ہے تو ایسے فراد جو گلوٹن سینسٹیب ہوتے ہیں ایسے فراد کے لیے یہ گلوٹن جائے یا پاسٹا جائے وہ کافی مشترات جائے وہ پیدا کر سکتا ہے ان کے لیے کافی ایشیوز جائے وہ پیدا کر سکتا ہے یہاں پہ ایک بات بیٹھ کرنا چاہوں کیونکہ گلوٹن جو کہ آٹی میں جائے وہ موجود ہوتا ہے آٹی کو جائے وہ کچھ ایسے فراد جن کو جینیٹک ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ لوگ جائے کاربو ہائیڈریٹس یا وہ حضب نہیں کر پاتے یعنی جینیاتی ایک بیماری ہے یعنی یہ فراد موجود ہیں دنیا میں لیکن بہت کم تدارت ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو ایسے لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے یہ ایکسپیرینس ہوا ہے ایسے لوگ جائے وہ ہوتے ہیں جینیاتی ایک بیماری ہے ایک کنڈیشن ہے جو کہ والدین کی طرف سے بچوں میں آتی ہے تو اس کے وجہ سے یہ ایسے فراد ہوتے ہیں وہ روٹی بغیرہ جب وہ نہیں کھا سکتے ہیں تو زیادہ بات ہے یہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو گلوٹن جائے وہ ایسے فراد کے لئے بھی گلوٹن جائے وہ کافی ہیلتھ ایشیوز جائے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں یعنی ان کو حضب نہیں ہوتا ہے تو زیادہ بات ہے مزید ان کی طبیعت جب وہ خراب ہو سکتے ہیں اس کو کھانے کے سوٹ میں تو جو فراد جب وہ گلوٹن سینسٹیو ہے یعنی گلوٹن ان کو حضب نہیں ہوتا ہے تو ایسے فراد کے لئے کھانے سے اگر وہ پاستہ کھانا چاہ رہے تو زیادہ بات ان کے لئے ان کے لئے مزید ہیلتھ ایشیوز جب وہ پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس کے فائدوں کے بات کی جائے تو فاستے کے اندر بہت زیادہ نیوٹریشنز موجود ہیں جو کہ انسان کے سیتھ کے لئے جو وہ کافی ضروری ہوتے ہیں یعنی اس کو کھانے سے جو کافی ہیلтор بینیفیٹ بھی ہوتے ہیں نیکس مزید اس کے جو ہیلتھ بینیفیٹ ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں یہ انسان کو جب وہ انرجی دیتا ہے كوبط دیتا ہے فاستے کے اندر مجھود جو کافی ہائٹ جو کافی ہائٹ ادارت میں مجھود ہوتے ہیں ہائی لیول میں ہوتے ہیں اور یہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں وہ انسان کو گلوکوز مہیا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں گلوکوز یہ ہے وہ ایک ایسا فیول ہے ایسا اندن ہے جو کہ انسان کے دماغ کے لیے اور انسان کے جو مسلز یا پتھے جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو کافی اہم ذریعہ ہوتے ہیں ان کو قوت مہیا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس جو کہ پاسٹا کے اندر موجود ہوتے ہیں یعنی پاسٹا جو وہ انرجی اور قوت بخش گزا ہے جو کہ انسان کے جسم کے پتھوں کے لئے جب وہ کافی ضروری ہوتے ہیں جو کہ گلو کو اس کی صورت میں جب انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور پاسٹا جب وہ کولیسٹرول فری ہوتا ہے یعنی اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتے ہیں اور اگر آپ ایسے اور اگر آپ ایسے فرد ہیں جن کو ہیلتھ ایشیوز ہیں یعنی کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے کولیسٹرول لیول کو ضائع بات ہے ڈائیٹ کو جب وہ مدے نظر رکھتے ہیں کہ آپ کی کولیسٹرول لیول جب وہ بڑھنا جائے یا کمنا ہو جائے تو پاستہ جب آپ کے لئے ایک پرفیکٹ ڈائیٹ ہو سکتی ہے کھانا ہو سکتا ہے ایک بہترین کھانا ہو سکتا ہے اور اس کے ہلٹ بینی فٹ میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی غزہ ہے اس میں سوڈیم وہ بھی کافی لو ہوتا ہے یہ لو سوڈیم اس میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول فری ہوتی ڈائیٹ یعنی پاستہ جائے ان دونوں چیزوں سے جائے وہ فری ہے یعنی سوڈیم ہوتا ہے لیکن کم تعداد میں موجود ہوتا ہے اور اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتے ہیں تو ایسے پرات جن کو کولیسٹرول کا ایشی ہو وہ پاستہ کھا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ تعداد میں کھائیں یعنی کم مقدار میں کھائیں اور اس کے علاوہ اس میں پولیک تیسر جائے وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لئے اچھے نیوٹریشنز میں شامل ہوتے ہیں اور نیکسٹ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک بیلنس ڈائیٹ ہے یعنی اگر آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو ایک بیلنس ڈائیٹ چاہیے تو پاس ڈائیٹ چاہیے وہ آپ کے لئے بیسٹ اوپشن ہے کہ یہ ایک بیلنس ڈائیٹ ہوتی ہے آپ کے ویکلی یا منتھلی میل کے اندر حکرانز آج کی ویڈیو آپ کو اچھلے گئے پلیس ویڈیو کو لائک و شیئر آج بھی کیجئے گا تینکس فور وچی میڈیو